میں طالبان نے بلاہر عبوری حکومت کا اعلان کر دیا پرامنسر ملہ محمد حسن اخوند ہیں اور ملہ برادر جو ہیں وہ نائب وزیراعظم ہیں اور اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ افغانستان میں پورٹیس بھی ہو رہے ہیں جو بڑی مشکل بات ہے طالبان کی رجیم میں مگر طالبان دنیا کو یہ بھی امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی حد تک پورٹیس کو قبول کریں گے لیکن جو سب سے اہم واقعہ ہوا پچھلے ہفتے وہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض حمید کا دورہ قابل تھا اور اس دورہ قابل کے دوران جب وہ ایک ہوتل میں دیکھے گئے تو وہاں پر بی بی سی کے چینل نیوز فور کے ساتھ بات چیت ان کو کرنی پڑی اور وہ بڑی ہی فنی بات چیت تھی وہ کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کبھی ادھر دیکھ رہے تھے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ بھارت کے پیٹ میں درد ہے کوٹ ان کوٹ ان کے لفظ ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کے پیٹ میں درد ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے چیف کا دورہ قابل حضم نہیں کر سکے ان کا یہ بھی کہنا تھا دنیا کے اور لیڈر بھی جا رہے ہیں ایون سی آئی اے کے سربراہ بھی طالبان سے کچھ ہفتے پہلے ملے تھے اس ساری کمپلیکس سیچویشن پہ بات چیت ہوگی میجر گورو آریہ جی کے ساتھ ان کا چنکیا فورم جو ہے وہ بہت ہی دنیا بر میں جانا جاتا ہے آپ اس کی ویب سائٹ پہ بھی جائیے ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے میں ویلکم کرتا ہوں دیلی سے ہمارے ساتھ جڑیوں میں ہیں میجر گورو آریہ جی سر ویلکم سر یہ بتائیے کہ پاکستان کے انٹیریر منسٹر شیخ رشید نے کہا کہ بھارت کے پیٹ میں درد ہے یہ ان کے شبد ہے کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا جی بھارت کے میڈیا میں یہ بات بہت اچھا لی جا رہی ہے جبکہ پوری دنیا کے لیڈرز بھی تالبان سے مل رہے ہیں ایون سی آئی اے کے ہیڈ نیمی تالبان سے ملاقات کی آپ پاکستان کے انٹیریر منسٹر کی اس سٹیٹمنٹ کو اور اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں پہلی بات تو بہت بہت دھنیوید تاہیر صاحب آپ نے بلائیا مجھے تاہر صاحب یہ شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھارت کے پیٹ میں درد ہے ایک تو غیر سنجیدہ قسم کاربی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی سیوہ کرنا چاہے پاکستان کی خدمت کرنا چاہے شیخ رشید تھوڑا کم بولنے سریعے یہ بولتے ہیں پاکستان پس جاتا ہے پھر انہی کو پروگلم ہوتی ہے دو تین باتیں میں کہنا چاہوں گا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ تالیبان نے ہم سے مدد مانگی ہے ہم سے پیسے مانگی ہے ہم سے انویسمنٹ مانگی ہے پاکستان سسلے نہیں مانگی کیونکہ پاکستان کے پاس ہے نہیں تو بھارت کے پیٹ میں درد کیوں ہوگا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے نا سر کی بھارتی میڈیا جو بولے بھارتی میڈیا میں بتا رہا ہوں پاکستانیوں کو یہ پنشیر کے معاملے میں بھی جب ہم آئیں گے میں دوبارہ یہی پوائنٹ ریپیٹ کروں گا آپ کی اجازت ہو تو پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ جو بھارتی میڈیا ڈسکس کرتا ہے وہ بھارت کے سرکار کی پولیسی ہے کیونکہ پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے سر پاکستان میں وہ کالی ویگو نیچے کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ آئی ایس آئی کی گاڑیاں نیچے کھڑی ہو جاتی ہیں پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں جنلسٹ کو مار دیتے ہیں پاکستان میں میڈیا جو ہے زیادہ تر 99% جو میڈیا ہے میں 100% کی بات نہیں کہتا کچھ ہیں لوگ انڈیپینڈنٹ جو تنکنگ رکھتے ہیں 99% میڈیا یہ ایسا میڈیا ہے سر جو کی اپنے ڈیریکشنز ڈی جی آئی ایس پی آر کے دفتر سے لیتا ہے یہ اپنے ڈیریکشنز ڈی جی آئی ایس آئی سے لیتا ہے پاکستانی آرمی سے لیتا ہے پیمرا کے تھرون کی باہیں مروڑ دی جاتی ہیں اور ان کے موہ سے چیخیں نکل جاتی ہیں یہ فوج کے خلاف یہ امران خان کو روز گالی دے دیں سریعہ روز دن رات گالی دیں یہ آرمی پاکستانی آرمی کے خلاف کوئی کچھ کہے نہیں سکتا مطلب this is something that is understood سا یہ understood ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا کیونکہ جیسا انسان خود ہوتا ہے دوسرے کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے سر تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو بھارت کا میڈیا ہے وہ بھی جیسے یہ لوگ پاکستان کا میڈیا جیسے پاکستانی فوج کے تلوے چاٹتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا بھارت سرکار کی تلوے چاٹتا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے میڈیا اپنی ایک رائے رکھتا ہے اور مختلف چینلز اپنی رائے رکھتے ہیں سر یہاں پہ اور اپنی رائے بڑی بیواکی سے سامنے پیش کرتے ہیں سب لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ پاکستان کو confusion ہے پاکستان کو لگتا ہے کہ بھارت کا میڈیا جو بول رہا ہے وہ بھارت کی policy ہے نہیں اگر آپ کو بھارت کی policy دیکھنی ہے تو ہمارے external affairs کی our official policy میڈیا کا جو میں چاہے بولے سر یہ ہماری میڈیا دیکھیں آر میڈیا is very very focused ٹھیک ہے پہلے کسان آندولن cover کر رہے تھے یہ لوگ ٹھیک ہے اس کے پہلے سوشاند سنگھ راجپوت کا کیس ہوا تھا ابھی تالیبان ہو گئے ان کو لگتا ہے بھارت کے پیٹ میں دھرتے بھارت کو کیا فرق پڑ رہا ہے سر کل کوئی اور خبر آ جائے گی افغانستان کا کوئی discussion بھی نہیں کرے گا آپ نے تو دیکھا انڈین میڈیا سر یہ پاکستانی ہے جو ہر چیز کو دل پہ لے لیتے ہیں you know they take everything to heart کہ ارے یہ بڑا سگا بھائی ہے ایسا کوئی ہمارا کوئی سگا بھائی ہے نہیں اچھا ایک اور بڑی انٹریسٹنگ چیز بتاؤں صرف پاکستان نے کیا کر رہے پاکستانی میڈیا نے یہ پتہ نہیں شاہد یہ سوچتے بھی ایسے ہی ہوں گے مطلب میں ان کی گلتی نہیں مانتا ہو سکتا ہے mindset ایسا ہے ان لوگوں کا یا کچھ issue ہے ان کے ساتھ دماغی کچھ balance خراب ہے جب تالیبان کابل پہ خابض ہو گیا تو پاکستانیوں نے بولا ایسے جشن منایا جیسے کی ان کی خود کی جیت ہو گئی ہے right as if it is every پاکستانی's personal victory جیسے ان کی فتح ہو گئی right اب پنشیر کے اندر اگر تالیبان گھوز گئے تو وہ ایسے بول رہے ہیں جیسے کی بھارت کی ہار ہو گئی اس میں بھارت کہاں سے آگیا بھارت کہاں سے آگیا ہمارا کوئی سگا نہیں ہے سر ہمارا کوئی بھی سگا نہیں ہے بھارت کو جہاں سے فائدہ ہوگا بھارت کیلئے جہاں سے فائدہ ہوگا right ہم ایسا بھی نہیں کرتے کہ ہمارا جو chief of roya وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھے ان کے ساتھ we don't do all that nonsense یہ سب یہ nonsense میں اس طریقے سے نہیں کہہ رہا کسی کے مذہبی معاملے میں اور یہ زبردستی کر رہا ہے اس لیے میں nonsense کہہ رہا ہوں اس کو جنرل فیض کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ اور اپنی photo site سے کھچوا کے اگر ISI کا chief چاہے کہ کوئی photo نہ کھیچے کوئی photo نہیں کھیچ سکتا یہ photo کھیچی گئی تھی اس لیے میں nonsense کہہ رہا ہوں وہ جو نماز والی photo ہے نا بڑی خیمس یہ کھیچی گئی تھی اور end time پہ اس کو release کرا گیا تھا for maximum benefit اس لیے میں اس کو nonsense کہہ رہا ہوں تو کہنے کی بات یہ سب کی مطلب یہ you see it is the mistake کی Taliban کی جیت تو پاکستان کی جیت ہو گئی اور northern alliance اگر by the way آر گیا تو بھارت بھارت کا کیا لگتا ہے اس میں اگر کل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ Taliban سے ہم سو روپے ڈالیں گے اور ہمیں دو سو روپے ملیں گے ہم Taliban کو پیسے دے دیں گے we are totally focused on business سر ہم دندے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے سر ہم لوگ دندے والے لوگ ہیں ہم لوگ benefit دیکھتے ہمارے ڈیش کا کہاں پہ benefit ہوگا right and it is limited to that بھارتی میڈیا جو بولے بولے سر بھارتی میڈیا کا کیا لینے دن ہے گورنمنٹ کی پولیسی سے گورنمنٹ کی پولیسی اچھا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے چین میں بھی ایسا ہوتا ہے global times کو دیکھیں نا global times وہی بولے گا جو سرکاری موقف ہوگا پاکستان میں بھی 99% of the media houses وہی بولیں گے جو سرکاری یا فوج کا موقف ہوگا ان کے خلاف بہت کم لوگ ریر لوگ جاتے ہیں انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں انڈین آرمی سے لوگ سوال پوچھتے ہیں یہاں پہ لوگوں نے پوچھا ہے media houses نے کہ سر آپ بتائیے surgical strike کی proof بتائیے بالا کوٹ میں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بالا کوٹ میں ایسٹریک کرنی ہے پروف دکھائیے اب پاکستان میں سوچ سکتے ہیں پاکستان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے surrender کر دیا 1916 دسمبر کو آپ کو یہ بولنا پڑے گا ساجشتی آپ کو بیچ میں add کرنا پڑے گا کہ ہندو کی ساجشتی یہودی کی ساجشتی پانچ ساجشیں qualifyر کرنا پڑے گا بات انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں ہمارا کلچر الگ ہے ہم وہ پہ جو بھی بول دیتے ہیں آپ یہ freedom ہے پاکستان میں نہیں ہے آپ نے کہا کہ بھارت کا میڈیا الگ ہے سرکار الگ ہے بالکل آپ دوست کہہ رہے ہیں سرکار کی طرف سے کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آیا نہ جنر فیض حمید کے دورہ پر کوئی commentary ہے نہ پنچیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کوئی بات چیت ہے نہ افانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بات چیت ہے بلکہ وہ بھی دنیا کی طرح watch and wait پہ ہی believe کر رہے ہیں جیسے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی سرکار بنتی ہے پھر ہم اس کے مطابق آگے چلیں گے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ طالبان بھارت سے تو مدد مانگ دیں اس لیے کہ بھارت اس position میں مدد کر سکے اب وہاں پہ transition government بن گئی ہے اور یہی government انیس بیچ کے فرق کے ساتھ آگے بھی چلے گی اس پہ آپ کیا commentary کریں گے دیکھیں سر جنرل فیض گئے تھے وہاں پہ سرکار بنانے کے لیے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فائدے کی سرکار بنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید اتنے فائدے کی نہیں بنی لیکن دیکھیں سرکار بنانے کو ہمیں لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس کو بہت ایک بڑا ہوا بنا دیا کیونکہ تالیبان کی سرکار بن رہی ہے کسی اور ملک کی سرکار بنتی تو اتنا ڈراما نہیں ہوتا پر سرکار بن کے کیا ہوگا سر آج سرکار ان کی بن گئے اب کل کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں آج کی رات ختم ہو جائے گی اگر آج بن گیا کل بن گیا پرسوں بن گیا جب بھی ان کی سرکار بن گئی یہ رات ختم ہو جائے گی اگلے دن کیا ہوگا اگلے دن سچائی کیا ہے سر سچائی یہ نہیں ہے کہ کون ان کا پرائی منسٹر بنا کون ان کا ریپٹی پرائی منسٹر بنا یہ سچائی نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ وہاں پہ لوکل جو کابل میں لوگ ہیں حیرت میں لوگ ہیں ان کو تنخائے نہیں ملی ہیں آگست کی تنخائے ستمبر میں وہ لوگ سڑک پہ آ رہے ہیں سچائی یہ ہے سچائی یہ ہے کہ نلوں میں پانی نہیں آ رہا ہے سچائی یہ ہے کہ بلب میں بجلی نہیں آ رہی سر سچائی یہ ہے اور فیض حمید اپنی مزار بنوالے اپنی کابل میں پیسہ نہیں آنے والا وہ بولے کہ مجھے تفنگردو کابل میں پیسہ نہیں آنے والا پیسہ تو پیسے سے آتا ہے سر پیسہ تو پیسے سے آتا ہے جب پیسہ آئے گا تب آئے گا اب دیکھتے ہیں چین ہم تو چاہتے ہیں کہ چین میسیولی انویسٹ کرے ہم چاہتے ہیں چائنیز انجینئرز دیکھیں سر افغانستان ویل رمین انسٹیبل جو افغانستان میں جائے گا اس کے ہاتھ جلیں گے اب چائنہ کتنے اپنے ہاتھ جلانا چاہتا ہے پاکستانی آرمی you very well know they are soldiers of fortunes وہ تو مسنریز ہیں ان کو چائنہ پیسہ دے دے گا ان کو تھوڑا سی یہ کر دے گا تو وہ اپنی فوجیں گھسا دیں گے پیسے کے لیے پہلے بھی گھساتے ہیں سر پرویز مشرف کی کتاب ہے on record اس نے تو پاکستانی بیچ رکھے ہیں سر چار ہزار پاکستانیوں کو کباب والے کو پھل والے کو کارپٹ والے کو دکان والے کو بیچ دیا تھا امریکنز کو جھوڑ بول کے تو ہزار دو ہزار دس ہزار ڈالر اس کی جن میں ڈالی ہے تو یہ سب کرتے آئے ہیں سر یہ لوگ تو کہنے کی بات یہ پاکستان بیچ دے گا اپنی فوجیں اگر چائنہ بولے گا تو لیکن fact of the matter is کہ دیش چلانے کے لیے پیسہ چاہیے سب سے بڑی بات وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور دوسری بڑی بات سر ان کا کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے بڑی بات جنرل حمید ہویا ہے وہاں پہ فیض حمید ہویا ہے سب کچھ کرا سرکار بن گئی اور ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد بھی واپس ابھی تک آ گئے ہوں راول پنڈی واپس آ گئے ہوں تو کیا ہوگا ہوگا کیا اس کے بعد سرکار کیسے چلے گی یہ بتائیے پیسے کہاں سے آئیں گے اور جو طالبان کے فیکشنز ہیں جو ناخوش ہیں ان کا کیا دیکھئے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ایک پرسیپشن بھی ہے کہ جنرل فیض حمید گئے اور وہاں کی جو اس وقت کی ٹرانزیشن گارمنٹ ہے اس کے اب نام سامنے آئی شاید سرکار بنانے میں انہوں نے کوئی نوں کی سجیشنز دی ہوں گی لیکن آن دا ادھر ہینڈ جس دن وہ گئے ہیں ہوتل میں لنسی ایک جنرلسٹ ہیں جنہوں نے ان کو سپاٹ کیا چینل فور کی انہوں نے جب ایک کوئیسٹن پوچھا تو اس پہ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے اور ان کے پیچھے جو ہرکارے کھڑے تھے وہ کہنے لگے جی پیس 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 کیلئے آئے ہیں جنرل فیض حمید تو اس سینریو کو وہ جو ایک فنی سا سین تھا آپ اس پہ کیا کومنٹری کریں گے کوئی کومنٹری نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جنرل فیض کے پاس کوئی لفظ نہیں تھے کہنے کے لئے سر وہاں پہ شاہ محمود قریشی جو ان کے ایکسٹین لفیض منسٹر ہیں اگر وہ بھی وہاں پہ ہوتے جنرل فیض حمید کی جگہ وہ بھی ایسی گل بڑ کر کے آتے ہیں اگر وہاں پہ عمران خان ہوتے آپ ان کے انٹرویوز دیکھئے سر ان کے انٹرویوز آپ مہد یوسف کے انٹرویوز دیکھیں ان کا کوئی بھی ایسا انٹرویو ہے جو کہ ویل ریسیوڈ ہے ان کے سارے انٹرویوز کونٹریورشل ہیں سارے انٹرویوز کونٹریورشل ہیں جبکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کسی ملک کے آپ فورن منسٹر سے یہ پوچھیں کہ اسامہ بن لادن کو مارا گیا کہ وہ شہید ہوا اور وہ کہے نو کمنٹس وہ کہے نو کمنٹس تو پھر آپ سمجھ لیجیے وہ ملک کتنے بڑے کنفیوجن کا شکار ہے اور وہ دنیا کی جو سمت سے یا دنیا جس ڈیریکشن میں چل رہی ہے سر اس ڈیریکشن سے وہ ملک کتنا الگ چل رہا ہے کتنا مختلف چل رہا ہے یہ ایک چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سرینہ ہٹل میں گئے اور وہاں پہ دیکھیں نا اینڈ میں اس نے پوچھا وہ لینڈزی جو تھی لیڈی اس نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا تو اس نے بولا don't worry everything will be okay ایک اڑی اڑی بات کر دی جنل صاحب نے ایشو یہ ہے کیا ہو رہا ہے ایشو نہیں ہے جو اس جنللس نے پوچھا کیا ہوگا یہ ایشو ہے اب ہوگا کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سرکار بن گئی مبارک ہو congratulations بہت بہت بدھائیاں اب next step next step کیونکہ لوگ سڑکوں پہ صرف اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ان کو طالبان سے آزادی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں صاحب درما کھانا نہیں ہے کھانا لاؤ پاکستان تو کھانا دے گا نہیں کھانا کھانا سے آئے گا اور جب بھگمری بڑھے گی جب پورے افغانستان میں کیونکہ لوگوں کے پیسے لوگوں کے پیسے لوگ ہو گئے جن کے پاس تھے ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہے کرنسی کا پرائس اتنا گر گیا ہے کہ ڈالر ٹو جو افغان کرنسی ہے وہ بالکل نا کے برابر زمین چھو رہی ہے افغانستان اتنے کروڑوں لوگوں کے پیٹ کیسے طالبان ماف کیجئے گا اتنے کروڑوں لوگوں کے پیٹ کیسے پا لے گا تو یہ سچائی ہے یہ ڈیل کرنا ہے سرکار بن گئی سرکار بن گئی چلو بن گئی سرکار اب کیا کرنا ہے یہ بتاؤ سرکار تو بن گئی that is history now what next دیکھئے سرکار تو بننا ہی تھی بہت دنوں سے انٹی سپیڈ کر رہے تھے ہم سب اور ایک فارمل اناؤنسمنٹ آگئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی سڑکوں پہ اب پورٹیسٹ ہو رہے ہیں بچیاں باہر نکل رہی ہیں اور سب سے جو امپورٹنٹ نوٹیبل بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایمبیسی کے باہر نعرے لگ رہے ہیں مرگ بر پاکستان یعنی پاکستان مرتبات افغان جو ہے ایک عام افغان جو ہے میجے صاحب وہ اتنا نالا ہے پاکستان سے چاہے وہ رائٹلی ہو یا رانگلی ہو میں آپ کو یہاں کینیڈا کی مثال دیتا ہوں پچھلے دنوں یہاں پر افغان کمیونٹی کا ایک پورٹیسٹ تھا ایز ای جنرلیسٹ میں اس کو کور کرنے گیا تو میں نے چاہا کہ میں ساؤنڈ بائٹ لوں ایک آرگنائزر مجھے نظر آیا میں نے اسے بائٹ لی اس نے کہا میں جو ایکچول آرگنائزر ہے اسے بھی آپ کا پریچے کراتا ہوں وہ جب ایکچول آرگنائزر آیا تو اس نے مجھ سے کوئسچن پوچھا کہ where are you from میں نے کہا میں مجھ سے سادہ سے ہوں یعنی جہاں میں رہتا ہوں یہاں کینیڈا کے شہر میں جہاں ہمارا سوڈی ہے اس نے کہا نو 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 you look like پاکستانی میں نے کہا yes آئیم آف پاکستانی بیکگراؤنڈ تو اس آرگنائزر نے مجھے کہا کہ i would not speak to you میں نے اسے کہا کہ i don't blame you میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا حمدرد ہوں افغانوں کے لیے لیکن i understand your جو بھی ہے جو بھی آپ کے emotions ہیں پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں عام افغان دنیا میں کہیں رہتا ہو میں صاحب میں نے سچ بولا ہے اس اپنی انٹریکشن کے بارے میں یہی سوچتا ہے اب کابل کی سڑکوں پہ وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں تو آپ اس situation کو کیسے دیکھتے ہیں صاحب میری بھی کئی افغانوں سے بات ہوئی ہے اور ایک تو گسے میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بہت کچھ کھو دیتا ہے انہوں نے اپنا ملک کھو دیا صاحب اب آپ سمجھ لیجئے i hope temporarily کھویا ہے واپس ان کو مل جائے لیکن میں نے تین چار افغانوں سے بات کری دلی میں بھی ہیں صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لئے ایک ورڈ بولتے ہیں صاحب ہندی میں اس کا ترجمہ ہے صاحب گد i don't know if you understand گد گد والچر کو کہتے ہیں صاحب جی بالکل وہ اردو میں بھی ہے یہ شابت ایسا ہی ہے جی جی تو کہ جیسے جو اوپر مڈراتا رہتا ہے مڈراتا رہتا ہے وہ خود جانور کو نہیں مارتا وہ مڈراتا رہتا ہے کہ جانور کب پیاس سے مر جائے یا اس کا خون اتنا بہے کیوں مر جائے پھر میں اس کا نوچ کی اس کا گوشت کھاؤں تو لوگ کہتے ہیں پاکستان گد ہے وہ پاکستان جو ہے وہ موقع دیکھتا رہتا ہے کب کمزور پہ میں اٹیک کروں کب اپنا اور یہ اپنا نیریٹیف پاکستان بلڈ اپ کرتا رہتا ہے بہت جس کو کہتے ہیں کہ افغانوں کے دل میں اتنا زیادہ ہے اور یہ کہ پاکستانی جو ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے یہ سمجھتے نہیں یہ انڈین میڈیا میں کیا آتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہوایجاز میں گر گئے تھے اوپر سے نیچے ایک پاکستانی پینلس نے تیلیویجن پہ بولایا کہ وہ جو گر گئے تھے سب انڈیا کے ایجنٹ تھے یہ سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں رو نے سب کو پیسہ کھلایا ہے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کو پیسہ ان کے ساتھ تو افغان جو بکے ہوئے افغان ہیں جو بکے ہوئے افغان ہیں وہ جو افغان ہیں ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوں لیکن جو افغان سٹریٹ ہے اور پاکستانیوں کا یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی یہ بات سمجھنے اور کچھ پاکستانی انکرز اس کے بارے میں حمد کر کے بات کر بھی رہے ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑے گا ان کو ماننا پڑے گا تاہیر صاحب کہ there is a lot of hatred ایکسٹریم لیول کی نفرت ہے مطلب کہ it can explode into violence anytime اس لیول کی نفرت ہے ان کو یہ پاکستانیوں کو اس سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کچھ پایا نہیں ہے افغانستان میں کیونکہ افغانستان میں پانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے it's a desert bank کھالی سب کچھ کھالی سڑکیں کھالی لوگوں کی جیویں کھالی پیٹ کھالی کہ افغانستان میں پائے گا کیا a sense of control کہ ایک ملک کیوں پر ISI کہا کر لو control کر لو control تمہیں جو کرنا ہے کر لو میں تو یہ کہتا ہوں اور چائنہ کو بلا ہو let China also come پھر یہ باقی groups active ہوں گے اور ان کو جو یہ لگتا ہے نا کہ کسی طریقے سے کر کے یہ یا تو ان کو کشمیر لے جائیں گے یا پھر وہاں پہ attack کروائیں گے یا کچھ پاکستانی وہ لیڈی تھی کہہ رہی تھی میں نام بھول گیا ان کا وہ پی ٹی آئی کی جو تھی وہ لیڈی تھی وہ جی جی سلیم اشاہ جی 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 تو سلیم اشاہ جی جی تو ان کے دماغ میں یہ وہی قبلائی خان اور ان سب کے وہ گوڑی گزنوی کے گوڑے دوڑتے رہتے نا چوبیس گھنٹے چرس پی کے تو یہی ان کے ایشوز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہے ترقی کرو اپنی جو economic prosperity ہے اس کو لاؤ سر بینک میں جس آدمی کے پیسے پڑے رہتے ہیں اس آدمی کو تھوڑی سی گرمی رہتی ہے جس کا bank account خالی ہے وہ آدمی desperate ہو جاتا ہے اب افغانستان desperation کی کاغار پر کھڑا ہوا ہے اور کسی بھی دن سر آج تو وہ عورتیں ہیں جو فلائگ لے کے بچے فلائگ لے کے ایسے کھڑے ہیں وہ بچہ سر تین سال کے بعد چار سال کے بعد وہ بچہ بڑا ہو جائے گا وہ ہی بچے ایک اے فورٹی سیون اٹھائے گا سر اور اگر پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ افغانستان میں امن ہونے والا ہے تو امن کبھی نہیں ہونے والا سر وہ امن نہیں ہوگا افغانستان will get further destabilized اور اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اٹیکس ہو رہے ہیں اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے دماغ میں یہ ہے پاکستانیوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیوں ایسا فالٹی تھنکنگ ہے ان لوگوں کی یا they are hardwired to think in the wrong manner کہ تحریکی تالیبان پاکستان اور افغان تالیبان ایلہی ہیں وہ الگ نہیں ہیں سر تالیبان نے ان کو روکنا تو چھوڑ دیجی تالیبان نے کنڈم تک نہیں کرا اگر کل یہ جھوٹے موہ کنڈم بھی کر دیتے ہیں پاکستان اسی میں بڑے شامیانے بجائے گا لیکن fact of the matter is تحریکی تالیبان پاکستان will keep on attacking islamic state will keep on attacking سر ان لوگوں نے ان کا کام ہی ہے یہ organization بنی اسی لیے تھی they will keep on attacking سر یہ پاکستانی میڈیا کو دھمگی ملی ہے تحریکی تالیبان پاکستان کی میں نے پاکستانی میڈیا میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا کو انہوں نے پراپر ایک چٹھی لگ کے دیئے پراپر کہ تم لوگ پاکستانی آرمی کو تو بولتے ہو پاک فوج اور ہمیں بولتے ہو دہشتگرد ہم دہشتگرد نہیں ہیں ٹھیک لفظ استعمال کرو ورنہ ان کے نتائج خراب ہوں گے اس طریقے کی کوئی مجھے پوری سمجھ میں نہیں آئی چٹھی لیکن they have sent a warning letter to پاکستانی میڈیا پنشیر میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے بہت ساری امیدیں تھی پنشیر میں مگر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آفٹر آل ایک چھوٹی سی وہ ویلی ہے بھارت کے میڈیا میں خاص طور پر کہ پاکستانی جو تیارے گئے وہ وہاں پہ انہوں نے بھمباری کی اس پر دنیا کا کوئی کنٹری نہیں بولا جو بھی پنشیریوں کے ساتھ ہوا لیکن اگر کوئی بولا ہے تو ایران بولا ہے کیا وجہ ہے اس کی سر ایران میں آپ کو بتاتا ہوں ایران کو بھی پتا ہے دیکھئے بات یہ ہے نا کہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو مائنڈ سیٹ ہے ایران ابھی صرف وہ نہیں ہو رہا سر ریپبلکن گارڈ جو ایران کی ہے ایلیٹ فورسز ہیں they have been put on stand by سر یہ خبر آئی ہے اڑتی اڑتی خبر آئی ہے سر اس کی ایک تو دن ہو سکتا ہے میڈیا پر بھی آ جائے ایران has put the ریپبلکن گارڈ on stand by ان ایران دیکھئے شیعہ سننے والا معاملہ ہے بہت strong angle ہے اس میں کیونکہ یہ لوگ تو بالکل جو ہیں یہ دیوبندی مان سکتا کہیں یہ طالبان جو ہیں یہ دیوبندی ہیں اور یہ تو شیعہوں کو کافر مانتے ہیں سر اور دوسرے اسلامیک سٹیٹ والے ہیں وہ سلافی وائنڈ سٹ کے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کافر ان کو تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں سر یہاں پہ there is this تو ایران ایک تو یہ فیر کرتا ہے دوسرے چیز ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایران میں بھی ہے پاکستان میں بھی اور وہاں پہ پاکستانی جو بلوچستان ہے سر اس میں پستون are the majority population تو ایران کے کافی چیزیں تیسری بات ایک اور چیز بڑے important کی احمد مسعود کی پڑھائی ایران میں ہوئی ہے سر تو he has got very very strong roots in ایران وہ میرے حساب سے جہاں تک میری جانکاری ہے وہ فارسی زبان میں بولتے ہیں اور ان کے دوست بھی ایران میں بہت تو یہ کئی سارے factors ہیں سر جس کی وجہ سے ایران بول رہا ہے اور ایران ایک ایسا پار اثر جو کہ امریکہ کے سامنے نہیں جھکا تو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا تو یہ پھر ایران پھر ٹیڑا ہی ہے اس معاملے میں تھوڑا سا اور سر ابھی تو ابھی کچھ نہیں ہوا یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو پاکستانی بہت جلدی خوشیاں منا لیتے ہیں سر premature celebration کا ان کا بیماری ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ match ابھی شروع ہوا ہے پچاس over کا match ہے پہلا over ابھی چل رہا ہے تین چار گیندیں ہوئی ہیں ابھی پہلا over بھی ختم نہیں ہوا ابھی تو بہت لمبا match کچے گا ابھی اس میں رشیا کا angle آئے گا آپ دیکھے گا ابھی اس میں چائنا کا angle آئے گا ابھی چائنا پاکستان economic corridor کا Taliban نے یہ بولا ہے کہ آپ افغانستان سے لیجئے اس کا بھی ایک angle ہے جو کہ پاکستان سوچ رہا ہے وہ control کر لے گا it is highly damaging to پاکستان it is going to be highly damaging to پاکستان تو اس میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ geopolitics میں یہ چیز ابھی گھوم رہی ہیں اس میں کوئی اس میں کوئی clear lines نہیں ہیں سر black or white کی everything is gray right now پنشیر میں احمد شاہ مسعود کے قریبی ساتھی مارے گئے اس conflict میں لیکن لگتا ہے کہ اب شاید کوئی نہ کوئی agreement for the time being ہو جائے اور احمد شاہ مسعود اپنی resistance کو جاری رکھی ہوئی ہے مگر وہ جو فوجی resistance ہے وہ اب ختم کر دیا for the time being تو آگے آپ کو پنشیر کی صورتحال کیسے develop ہوتی نظر آتی ہے سر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جائیں گے اگر یہاں پر کچھ چیزیں بنتی ہیں تو ٹھیک ہے اور بات یہ ہے نا سر کہ ابھی game over نہیں ہے ویٹ میں کہہ رہا ہوں میرا بار بار یہی کہنا ہے سر آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی game شروع ہوا ہے شروع بھی نہیں ہوا ٹھیک سے ابھی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ game over ٹھیک سے شروع ہوا ہے ابھی تو یہ بہت آ کے جانا ہے اب دیکھئے تالیبان یہ youforia تھا تالیبان آگیا تالیبان آگیا تالیبان آگیا پنشیر پنشیر سرکار بنائے گا سرکار بنائے گا اب ہو گیا اب کل کیا کریں گے اب یہ youforia ختم ہو جائے گا سر یہ youforia پندرہ بیچ دن ایک مہنے میں کم ہو جائے گا ختم تو نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر دنیا ایک بڑی پراغمائٹک آئے سے دیکھے گی گلوبل میڈیا گلوبل سوشل میڈیا اس کو بڑی ٹریکٹیکل اور پراغمائٹک آئے سے دیکھے گا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اب اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم چلانا سکھائیں گے تمہیں کی سرکار کیسے چلاتے ہیں اگر پاکستان کا یہ ماننا ہے it is going to backfire on پاکستان ٹھیک ہے اگر وہاں پہ ترکی کو بولتے ہیں کہ آپ ہمارا ائرپورٹ چلا ہو جیسے بول رہے ہیں اب اس میں کتر ایک پلیر ہے جس کے پاس پیسہ ہے پرائیٹ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کتر کے پاس اگر پیسہ ہے تو کتر کا توڑ بھی سعودی عرب ہے ابھی تو بہت لوگ انوالو نہیں ہوئے جو ہوں گے ابھی سر بہت ہرمین شریف is in سعودی عربیہ ابھی تو آپ دیکھئے نا تالیبان والے they cannot go again سعودی عربیہ they cannot it is intrinsic سعودی عربیہ is intrinsic to every practicing muslim's faith you cannot go again یہ کتنے بھی شامیانے بجائیں لاہور میں پاکستانی یہ ہونے کچھ نہیں والا سر fact of the matter is picture ابھی پوری کی پوری باقی ہے آپ نے کہا picture ابھی پوری کی پوری باقی ہے وہ واقعی درست ہے چونکہ چلیے تالیبان کی حکومت بننے کا انتظار تھا حالانکہ میرے نزدیک تالیبان کی حکومت practically تبھی بن گئی تھی جب قابل طالبان کے ہاتھ چلا گیا تھا اب یہ ہے کہ formally government بھی بن گئی دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ wait and watch والی بات دنیا کر رہی ہے اور بھارت بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی نپے طلے انداز میں diplomatically foreign affairs میں deal کر رہا ہے طالبان بھی مدد مانگ رہے ہیں اب بھارت آپ کو کیسے آگے بڑھتا نظر آئے گا جیسے دنیا آگے بڑھے گی ویسے ہی بھارت آگے بڑھے گا کیا سر میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے لگتا ہے بھارت کیا کرے گا جو میرے نزدیک ہو سکتا ہے میں غلط بھی بول رہا ہوں میں جو سمجھتا ہوں سر when it comes to foreign policy we are not emotional people ہماری foreign policy 75 سال میں کبھی یہ پاکستان کا نہیں کہ جیسے Taliban آگیا تو you know بیگانی شادی عبداللہ دیوانہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ you know آزادی مل گئی اور یہ سب یہ کبھی انڈیا سے آپ کو کبھی statement نہیں آئیں گے ایسے انڈیا کبھی statement دیتا ہے انہیں آپ نے دیکھا عمران خان نے پچاسوں ایسے tweet کرے پرائی منسٹر نریندر مودی جی کو گالی دیتے ہوئے نریندر مودی جی نے ایک بار بھی response نہیں کرا نہیں کرا تو پاکستان سے بڑے senior level پہ لوگ بڑے جذباتی اور گہر سنجیتہ statements دیتے ہیں یہ وہاں کی روایت ہے سر یہ سب لوگ ایسی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ 1965 war میں انہیں کی آرمی نے بول دیا تھا کہ you know ایک مسلم soldier جو پاکستان کا اور انڈیا کے دس ہندو soldiers کے برابر ہے crush انڈیا یہ سب پتہ نہیں سر کیوں ایسی I don't know سر میں تو کبھی میں گیا نہیں کبھی اسلام آباد لاہور وغیرہ تو I don't know کہ یہ thinking کیسی ہے یہ mindset کیسا ہے جو کہ illogical mindset تو we are very جس کو کہتے ہیں سر کی ہم لوگ بڑے تھنڈے دماغ کے آرام سے we will wait and watch انڈیا کی کی کیا پولیسی رہ گی سر انڈیا will wait and watch انڈیا یہ دیکھے گا بھارت کو اپنی ایمیج کی بہت فکر ہے گلوبلی بھارت بھوک بھوک کے قدب رکھتا ہے ایسا نہیں کہ congratulations بہت بڑے ہوا تالیبان ہمارے بھائی ہیں جسے عمران خان ہم سوچ نہیں سکتے بھارت میں پرائم منسٹر بہت بڑی چیز ہوتی نرین رمودی جیز بہت بڑے ہمارے سر کوئی جوائنٹ سیکیٹری بھی ایسا بیان دیتے مطلب ہمارے ادارے اتنے سٹرونگ ہیں کہ کوئی ایسا ہوا بازی سٹیٹمنٹ دیتے شیخ رشید پیٹ مدر دو رہا ہے جس کو کہتے ہیں سڑک کی زبان ہوتی ہے سڑک کی زبان ہوتی یہ ہمارے یہاں سر ٹاپ لیول پہ یوز نہیں کرتے مجھ جیسا کوئی چھوٹا آدمی استعمال کر بھی لیکن اس لیول پہ سر آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ کسی کوئی ایسی زبان استعمال کر انڈیا دیکھے گا اور انڈیا کا جو فائدہ ہوگا فائدہ صرف پیسے کے معاملے میں نہیں صرف انڈیا is very touchy about its reputation سر انڈیا تالیبان کے ساتھ ڈیل کرے اور کوئی بولے کہ آپ ٹیرریس ریجیم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو انڈیا کو کبھی یہ چیز گوار نہیں ہوگی سر تو انڈیا پھونک پھونک کے قدم رکھے گا انڈ مجھے لگتا ہے ہے تجاکستان کو بھی ہو سکتا جلدی ہو کیونکہ افغانستان سے بارٹر ہمارا تو کچھ بارٹر نہیں ملتا ہمیں کہہ لینے دینا تو ہم آرام سے بیٹھیں گے ہو سکتا ہے انڈیا چھ مہنے بعد بولے کوئی جلدی نہیں ہے آرام سے بات کریں گے جب ہمیں لگے گا سوال ہمیں سوشل میڈیا پہ ہم تک پہنچتا ہے بار بار لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جب پاکستان کے آئی 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 چیف وہاں پہ گئے سرکار بنانے میں انہوں نے مدد دی حتی کہ احمد شاہ مسعود نے کنڈیمنیشن کی اور احمد شاہ مسعود کی ہی پارٹی کے کچھ لوگ دو مہینے پہلے اسلامباد میں بھی تھے بہت اچھے ان کے پاکستان کی سرکار کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئیں اب ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیویٹی پاکستان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتی کہ آپ کی اس طرح کی داریکٹ انٹرفیرنس کیوں ہے جبکہ افغان خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی داریکٹ انٹرفیرنس ہوتی ہے تو ہمارے ویورز کا یہ کنسر ہے کہ آفٹر آل انٹرنیشنل کمیویٹی پاکستان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتی سر انٹرنیشنل کمیویٹی کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں میں چاہتا بھی انٹرنیشنل کمیویٹی پاکستان کے اندر خود اتنا بھی مواد ڈلنے والا ہے چارچے مینے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر گیم بدلنے والا ہے یاد ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بولا تھا کچھ ہفتے میں اب آپ نے دیکھا سنائپر آئیفلز آگئی ہیں تحریقی تالیبان پاکستان کے ساتھ تو تحریقی تالیبان پاکستان ٹھوک رہا ہے روز کویٹا میں اس نے سوسائیڈ اٹیک کر رہا سنائپر کتنے اٹیک 20 سے لے کر 25 اٹیک ہو چکے ہیں سر یہ اٹیک اور intensify ہوں گے اس کا ریزن ہے اب تو ہمارا کوئی کونسولٹ نہیں ہے سر افغان اسٹان میں اب تو ہمارا کوئی رو کا دفتر نہیں ہے سوٹ سے نہ پہلے تھا لیکن ان کو لگتا تھا کہ ہمارا وہاں پہ ایمیسی بھی نہیں ہے پھر یہ پاکستان کے اندر لگاتا روز روز اٹیک کیوں رہے ہے اور اس کو افغان طالیبان کنڈیم کیوں نہیں کر رہے اور اگر کر بھی دے گا کنڈیم تو کیا اٹیک سروک جائیں گے یہ بات میں نے آپ کی شو میں بولی تھی اور وہ چیز صحیح ہو رہی ہے دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں دنیا پاکستان کو کنڈیم کرے نہ پاکستان کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا کیونکہ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ تکیل سب شوٹ term تکیل لیول تکیل رہی سب کمانڈرز 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 حافظ پاکستان کا اگر تکیل پاکستان کا سوٹ پرسس پاکستان سو پیگتنا کی درشی pH کو بھئی اسلام آباد آت بھگت شامیمود قریش کو بریف لے دیکھیں اپنے پتے کبھی نہیں دکھائی جاتے اس گیم میں اپنے پتے نہیں دکھائی جاتے اور اگر جنرل حمید جاتے بھی تو جنرل حمید ایک پبلک پلیس میں نہیں رہنا چیئے تھا فیض حمید کو سیکرٹ جگہ میں رہنا چیئے تھا چپچاب جاتے وہاں پہ تالیبان سے راپتہ کرتے چپچاب واپس آ جاتے وہ تو ایسے گئے جس سے کئی فلم سٹار ہوتا ہے ویو کرتے ہاں ہاں تو ان کی جو پاکستانی آرمی کی تنکیں ہے سر it is a highly tactical thinking it is not a strategic thinking strategic thinking انڈیان آرمی کی ہے میں بتا رہو انڈیان آرمی کیا کرتی ہے بھی چپ بیٹھی ہے آپ نے انڈیان آرمی سے ایک بیان سونا سر یہ انڈیا کے پیٹ میں در دو رہا ہے اور انڈیا کا سر میں در دو رہا ہے یہ اس طریقے کے آپ دیکھتے ہیں آپ نے کبھی انڈیا کی طرف سے کسی بھی عددار کا آپ پرائی منسٹر کو چھوڑیے سر آپ نے کسی سیکیٹری لیول کا بھی بندے کا بیان دیکھا آپ نے کبھی انڈیان آرمی کا جو اوفیشل ایڈی جی پی آئی کا ہنڈل ہے twitter ہنڈل آپ نے اس سے سے کوئی بیان سنا ایک بیان nothing چپ ہمیں جو کرنا ہوگا ہم کر لیں گے سر ہم یہ ٹی وی سٹوڈیوز میں بیٹھ کے میڈیا اپنا جو بھی ہمارا کرے کام وہ اس کا کام ہے جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں سر جب وہ جاتے ہیں یہ دیکھیں فیض حمید کی شکل ہر پاکستانی بچہ جانتا ہے سب جانتے ہیں فیض حمید کون ہے آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ کامیڈی ہے سر تاہیر صاحب آپ دیکھیں کتنی بڑی کامیڈی ہے کہ خفیہ ایجنسی کا بندہ بلکل بھی خفیہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں خفیہ ایجنسی کا بندہ کو تو خفیہ ہونا چاہی آئی ایس آئی تو خفیہ ہے وہ پبلک میڈیا میں آ رہا ہے آپ نے کبھی انڈیا میں دیکھا کہ کوئی انڈیا کا سرونگ ملٹری انٹیلیجنس کا چیف یا آئی بی کا چیف یا رو کا چیف کھلے میڈیا میں پریس کانفرنس دے رہا ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سمال تیکٹیکل لیول تنکنگ اور اس کا خانیازہ پاکستان کو بگٹنا پڑے گا اور بلکل آخر میں میں آپ سے اس پہ بھی رائے لینا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک ایمپریشن ہے کہ طالبان کے آ جانے سے اور سٹیبل حکومت بنا لینے سے وہاں پہ کوئی لائن آرڈر بہتر ہو جائے گا چونکہ افہانستان میں یہ بھی ایک ایمپریشن بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ لائن آرڈر کابل کے کچھ خاص علاقوں تک تو ہوتا تھا ایون کابل کے ان خاص علاقوں سے باہر نکل کر مافیا اور لائن آرڈر کی بری آلت تھی چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ لائن آرڈر بنانے میں طالبان کامیاب ہوں گے آپ کو یہ صورت کیسے لکھتا ہے سر پاکستان کے اندر کونسا لائن آرڈر اچھا ہے سر جو افغانستان کے اندر ہوگا پاکستان کہہ رہا نا ہم ان کو حکومت بنا رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے پاکستان کے اندر کونسا لائن آرڈر اچھا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ افغانستان کے اندر لائن آرڈر دیکھیں طالبان کو experience نہیں ہے لائن آرڈر کا لائن آرڈر کیا ہوتا ہے سر پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے کل تین پروٹیسٹرز کو گولی بھار دی یہ تو ان کا لائن آرڈر ہے ان کو تمیز نہیں ہے وہ کیسے کھانا کھانا ہے کیسے کھڑا ہونا ہے کیسے بیٹھنا ہے ان کو نہیں وہ جنگلی جانور قسم کے لوگ ہیں ٹالیبان والے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ان کو انگیج کریں گے اگر ہمارے ملک کے فائدے میں ہوگا لیکن یہ بات نہیں کہ ہم ان کی عزت کریں گے عزت کرنا اور انگیج کرنا تو الگ الگ چیزیں ہیں تو وہ دیکھیں ٹالیبان ویسے ہیں نہیں بلکل بھی they are totally different kind of people ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو یہ شریعہ کے خلاف ہے کہ شریعہ کے خلاف ہے جو شریعہ کے خلاف ہے اب دیکھیں میں ایک اگر آپ کی اجازت تو چھوٹی سی بات بول دوں پاکستان میں اور مجھے کہنا نہیں چاہی پاکستان میں female anchors پاکستانی تیلیویجن میں میں نام نہیں لوں گا ان anchors کا female anchors طالیبان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس ان کا فون نمبر ہوتا تو میں ان کو فون کر کے بولتا ہے کہ بین تم عورت ہو تم طالیبان کو سپورٹ کر رہی ہو تمہیں پتا ہے تم اگر ٹیلیویجن پہ آوگی بینہ اپنا سر ڈھکے تو طالیبان تمہیں واجب القتل سمجھتے ہیں musicians پاکستان کے جو musicians نہیں کیا وہ film industry والے وہ لوگ اپنے بیان دے رہے ہیں کہ we support طالیبان کی نظر میں تم جو کام کرتے ہو تمہارا دھندہ حرام ہے تمہیں کوڑے پڑھنے چاہیے تمہیں پتھروں سے مارنا چاہیے وہ طالیبان سمجھتا ہے اور جو طالیبان جن کا دشمن ہے وہ طالیبان کو celebrate کر رہے ہیں for example female anchors for example پاکستانی singers for example پاکستانی actors طالیبان کی نظر میں تو حرام ہے یہ طالیبان تو کہتا مارو ان کو انہوں نے مار دیا اس سنگر کو نہیں مار دیا اور جو بندہ تھا اندرابی کیا نام تو اس کا اس کو مار دیا انہوں نے ایک اور کمیڈین تھا اس کو مار دیا وہ کہتے ہیں یہ سب بیگار کی چیزیں مارو ان کو قتل کر دو خوبڑی میں رکھی سر ہے کہ 47 جان سے مار دیا اس کو تو یہ سب ان کو یہ پاکستانیوں کو پاکستانیوں کو دوسرے کے ملک میں شریع چاہیے سر اپنے ملک میں نہیں چاہیے بہت شکریہ میر صاحب آپ نے وقت دیا ہمیں آپ کے وقت کی قدر ہوتی ہے اور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ